موسیقی یہ سمسی کے قادر اور جلالی نام میں آپ سب کو میرے طرف سے سلام میں سجاد گل اور میں امبر جمشید آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں گاڈ گفٹ ٹی وی ناظرین گاڈ گفٹ ٹی وی پہ آج کا ہمارا پرگرام ہے ہمتوسنا اور ہمتوسنا پرگرام میں خداونت کی حمد کرنے کے لیے آج ہم نے جن کو انوائٹ کیا ہے ان سے ملوانے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ جلدی سے ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تو ناظرین جن لوگوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب کیا ان لوگوں کا شکریہ لیکن جن لوگوں نے نہیں کیا میری ان سے بھی ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی ہماری چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچ شو تینکیو سو مچ جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا تھا ان کا بہت بہت شکریہ ان میں سے سپیشلی جن لوگوں نے کمنٹ کی صورت میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کیا اور میں سب سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی کمنٹ کر کے اپنی قیمتی رائے کا اظہار دیا کریں اور ہمیں بتایا کریں کہ آپ لوگ گوڈ گفٹ ٹی وی کے وسیلہ سے کتنی برکت حاصل کر رہے ہیں اور جو ہمارے گیسٹ آتے ہیں ان کے بارے میں بھی ضرور کمنٹ کیا کریں شو تینکیو سو مچ چلتے ہیں مزید اپنے پروگرام کی طرف اور ملواتے ہیں آج کے ہمارے جو پیارے سے گیسٹ ہیں بردر پاسٹر شاہد امین صاحب سر آپ کو کیسے پتا چلا کہ خداون نے آپ کو ورشپ کے لیے چن لیا ہے جی یہ بڑا زبردست سوال ہے بڑا خوبصورت سوال ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ میں میری فیملی جو ہے آلموسٹ مسیحیوں میں بہت ساری ایسی فیملیز ہیں جن کے باپ دادا یا پہلے سے ہی کوئی نہ کوئی گانے بجانے والا ضرور ہوتا ہے میری فیملی میں بھی میرے دادا جی بڑے اچھے گویے تھے گلوکار تھے اور وہ گایا کرتے تھے ان کے ساتھ یہ میں بہت بڑی بات آپ کو بتانے لگا ہوں ناظرین آپ ضرور آپ اس بات سے خوش ہوں گے کہ میرے دادا جی جب گاتے تھے تو ان کے وقت میں ان کے ساتھ جو کمپیٹ لوگ تھے وہ آلم لوہار صاحب تھے اور اسی طرح سے اور اس دور کے لوگ بڑے فوک گانے والوں میں بڑے اچھے لوگ موجود تھے اور ان کے ساتھ بھی دادا جی نے مختلف پروگرامز میں پرفارم کیا اور اس کے ساتھ یہ کہ آج کل جو ایک نام ہے جو گجرہ والا سے گجرہ والا میں ایک نام ہے بہت بڑا نام ہے ارشاد علی مہدی خان صاحب ارشاد علی مہدی وہ میرے دادا جی کے ساتھ بھولک پلے کیا کرتے تھے اس وقت میں دادا جی گاتے تھے اور وہ بھولک پلے کیا کرتے تھے تو ہماری فیملی میں مطلب پہلے سے ہی ایسے اچھے لوگوں کا آنا جانا تھا اور میں بچپن میں ان کو سنتا ان کے پاس بیٹھتا اور ایسے ہی کرتے کرتے مجھے بھی کیونکہ میرے یہ خون میں یہ بات شامل تھی وہ سیکھی کا ایک انصر تھا تو خدا نے مجھے چنا اور میں گاتا تھا بچپن میں گاتا تھا لیکن جب بڑا ہوا سیکھا اور گانا شروع کیا تو خدا نے مجھے استعمال کرنا شروع کر دیا خداوند کا شکر ہو سر ہمارے ویورز کو یہ بھی بتائیں کہ آپ کو یہ کیسے پتا چلا کہ آپ کی بلاہت خادم کی بھی ہے جی یہ دوسرا سوال بھی بڑا زبردست ہے اکثر لوگ آج کل کے دور میں آج کل کے دور میں اکثر اب جو دور گزر ہے اس میں بہت سارے ایسے لوگ بھی ایسے بھائی ہیں موجود ہیں جو کہ خود سے ہی پاسٹر بن جاتے ہیں مطبع شاید ان کی بلاہت نہیں ہوتی یہ میں کسی کا دل دکھانے کے لیے بات نہیں کر رہا میں صرف اس لیے سکھانے کی غرض سے یہ بات کر رہا ویورز کو کہ بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے پاسٹر بن جاتے ہیں جبکہ ان کی بلاہت نہیں ہوتی تو میرے عزیزوں خدا کے کلام میں بھی یہ بڑی ایک خاص واضح بات ہے کہ جو خداوند کی طرف سے ہوتا ہے وہ قائم رہتا ہے اور جو اپنی طرف سے بنتا ہے وہ قائم نہیں رہ سکتا تو یہ مجھے بلاہت تھی میں جب بہت چھوٹا تھا آٹھ سال کا تھا تو میرے دادا جی مجھے کہا کرتے تھے کہ جب آپ بڑے ہو جاؤ گے تو آپ کو ہم پاسٹر بنائیں گے پادری بنائیں گے تو یہ بات میرے ذہن میں آلرڈی بیٹھی ہوئی تھی لیکن جیسے ہی میں بڑا ہوا تو گانے کے ساتھ ساتھ پرستیش کے ساتھ ساتھ میرے دل میں یہ بھی خیال تھا میں نے ہاربونیم سیکھنا شروع کیا اور میں نے سوچا کہ ہاں میں خداوندے مجھے چونہ ہوا ہے تو میں ضرور ہی خدا کی خدمت کروں گا سر آپ کے سنگنگ میں اشتاجی کون ہے ویسے بلکل یہ بہت اچھا یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے کیونکہ اصل میں ہماری کمیونٹی میں ہوتا ہی ایسے ہے کہ جس کو تھوڑا بہت بھی گانہ بجانہ آ جاتا ہے تو وہ خود سے ہی کرنا شروع کر دیتا ہے اور وہ کسی سے سیکھتا نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی گروت نہیں ہوتی وہ جہاں ہوتا ہے ساری زندگی وہیں رہ جاتا ہے تو یہ بھی بڑا اچھا سوال ہے کہ آپ جب بھی کبھی میوزک میں آئیں جب بھی کبھی آپ چرچز میں خاص طور پر بجاتے اور گاتے ہیں تو میری ریکویسٹ ہے آپ سارے ویورز سے ہماری کمیونٹی مسیحی کمیونٹی سے میری درخواست ہے کہ جتنے بھی بیٹے بیٹیاں جو آج ورشپ میں ہیں میوزیشنز ہیں آپ سیکھ کر خداوت کی خدمت میں آئیں اور میرے جو استاد ہیں وہ محبوب گل مہدی صاحب ہیں کسی تعرف کے محتاج نہیں آپ سب جانتے ہیں واقف ہیں ان سے اور پوری دنیا ان کو جانتی ہے استاد محبوب گل مہدی صاحب صاحب بائبل میں آپ کی منٹور کون ہے یہ بھی زبردست بات آپ نے پوچھی کیونکہ بہت سارے خادم جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں اپنی مرضی سے خدا کے خادم بن جاتے ہیں اور بلاہت نہیں ہوتی اور وہ کسی سے سیکھتے بھی نہیں تو میرے جو ہے میرے منٹور جو ہیں وہ اس وقت ہالنڈ میں ہیں ڈاکٹر امینویل آفتاب بشپ صاحب ہیں وہ میرے منٹور ہیں اور لاہو سے شہزاد انصر صاحب جو ہیں وہ میرے مطلب ٹیچر ہیں منٹور ہیں میرے میں ان سے بھی سیکھ رہا ہوں اسی طرح سے خدا کا فضل ہو کہ میں بقاعدہ بائبل میں آج تک طالب علم ہوں اور آج بھی پاسٹر ہوتے ہوئے بھی میں سیکھنا جو ہے اس کو بہت اچھا سمجھتا ہوں سر ویسے آپ سے ایک اور پوچھنا چاہ رہا تھا سوال میں ہے کہ خدمت تو سب لوگ کر رہے ہیں تو ہر کسی کا اپنا اپنا تجربہ ہے تو آپ کا خدمت میں سنگنگ میں آپ کا ایکسپیرنس کیسا رہا لوگ کیسا رسپونس دیتے ہیں اور آپ ابھی حال ہی میں آپ کلام بھی پیش کرتے ہیں تو اس میں آپ کا ایکسپیرنس کیسا ہے جی میں خدا کا شکر کرتا ہوں کہ جب میں گاتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک یہ لوگ ہی زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں جب ہم گاتے ہیں تو لوگ برکت پاتے ہیں میں ایمان رکھتا ہوں جب ہم روح اور سچائی سے گائیں یا گاتے ہیں تو لوگ برکت پاتے ہیں رہی بات کلام اکدس کی تو بات پھر وہی ہے اگر آپ سیکھے ہوئے ہیں اگر آپ کی بلاہت ہے اور خداوند آپ کے ساتھ ہے خدا کا پاک روح آپ کے ساتھ ہے تو جب آپ کلام سناتے ہیں تو تب بھی لوگ برکت پاتے ہیں اور لوگ آپ سے خوش ہوتے ہیں اس سے آپ سے بہت ہی خاص کوئسٹن ہے اور کوئسٹن یہ ہے کہ آپ کا ایک گیت آیا تھا گیت تھا اٹھو منڈیو اٹھو کڑیو یہ آپ کا گیت بہت اچھا گیت رہا لوگوں نے کئی لوگوں نے بہت اچھے چھ کمنٹس بھی کیے اور لوگوں نے برکت بھی پائی لیکن کئی لوگوں نے بیٹ کمنٹس بھی کیے تو لوگوں نے کئی سارے اترازات کیے جس میں اتراز تھا کہ یہ گیت صحیح نہیں ہے تھوڑا گانے پہ ہے ایسے ہے آپ سر پلیز ان ویورز کو بتائیں جو اس کو نیگٹیو لے رہے ہیں کہ اس میں آپ ان کو سکھائیں کہ یہ گیت کا اصل مقصد کیا تھا پلیز جی بہت اچھی بات ہے ایک میرا گیت تھا رودیاں تلوارا چلا ہوں گے تو اس کو میں نے جب کمپوز کیا پہلی بات تو یہ کہ یہ کسی گانے کی طرز پہ نہیں ہے یہ میری اپنی کمپوزشن ہے جس کو یہ لگتا ہے کہ یہ گانے کی طرز پہ ہے تو آپ لوگ سن رہے ہیں آپ مجھے ضرور گائیڈ کیجئے بتائیے مجھے کہ کون سے گانے کی ٹیون میں نے بنائی ہوئی ہے تاکہ مجھے بھی پتا چلے دوسری بات یہ کہ جو اس میں میں نے ریپ کیا ہے وہ نوجوان نسل کے لیے کیا ہے اکثر ہمارے جو بچے ہیں وہ جب ڈیجیٹل میوزک سنتے ہیں تو وہ ریپ جو غلط ریپ ہے جو مطلب بری باتیں ہیں ریپ میں وہ بھی یوز کرتے ہیں جیسے آپ بہت سارے گانے سنتے ہوں گے انڈین سانگ سنتے ہوں گے ان میں اکثر ریپ آج کل ہو رہا ہے شادیوں میں بڑے گانے آپ سنتے ہیں ایسے جس میں ریپ ہوتا ہے اور اس پر غلط ورڈنگز ہوتی ہیں تو بجائے کہ ہمارے بچے ہماری نوجوان نسل اس غلط ورڈنگز کو سنے اور سیکھے اور وہ گائے تو میرے دل میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ ہم لوگوں کو جو ہے وہ ان کے ان تک یہ بات پہنچائیں کہ آپ اسی ریپ کو آپ کلام کو بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ریپ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس جو بہت بری بات ہے ریپ کے ذریعے سے میں نے بس نوجوان نسل تک یہ میسیج پہنچانے کی کوشش کی ہے کہ اب جاغو جاغنے کا وقت ہے اٹھو منڈیو اٹھو کڑیو آپ لوگ جو غلط چیزوں میں کوپک کر رہے ہیں پلیز آپ ایسی چیزوں کی بجائے آپ خدا کے کلام کو بھی ریدم میں ریپ میں بھی آپ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے اٹھو ٹائپ آف سنگنگ بلکل سر سر یہ بہت اچھی بات ہے بھی تو ہم کوئی بھی چیز ہے جیسے یہ سیل فون ہے اس کو ہم لوگ کئی غلط طریقے بھی استعمال کرتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے بھی استعمال کرتے ہیں تو بجائے کہ ہم غلط استعمال کریں اچھے طریقے سے استعمال کریں خاص کر کوئی بھی کام ریپ جو ہے یہ ہم خدا کے لیے اگر استعمال کریں تو اس میں واقعی کوئی بری بات نہیں ہے یہ میسیج ہے ریپ بھی واقعی یہ حقیقت بات ہے کہ اس میں بھی ہم میسی دیتے ہیں بات چیت ہوتی ہے تو پاسر صاحب نے جو گیت گیا تھا وہ بھی یہی تھا کہ اٹھو منڈے ہو اٹھو کڑی ہو ایسا ہی گیت تھا تو یہ خاص کر موٹیویٹ کر رہے ہیں لوگوں کو کہ آئیں ہم خداوند کی بلاہت کے لیے جائیں خداوند کے پاس جائیں ان کی خدمت کریں تو جو لوگ اس کو نیگٹیو لیتے ہیں تو ہم ان کو یہی کہہ سکتے ہیں کہ پلیز آپ نیگٹیو نہ سوچا کریں اچھا سوچا کریں تاکہ سب کا اچھا ہو تو لوگوں کو اچھا میسی کیا کریں جو خاص کر خدمت میں ہیں اچھے کمنٹ کیا کریں تاکہ ان کو دلازاری نہ ہو وہ پیچھے نہ جائیں بلکہ اور خداوند کے کام کے لیے آگے بڑھیں اور شزاد بھائی یہ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ خاص طور پر ہماری کمیونٹی میں جب بھی کبھی کوئی نیا کام ہوتا ہے برطب وہ اتنا برا اس طرح کا نام ہو کہ وہ واقعی میں آکورڈ لگے وہ ایسی بات نہ ہو تو لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی اچھا سٹیپ لیتا ہے تو میں چاہتا ہوں میری یہ خواہش ہے کہ میں نہیں صرف بلکہ جتنے بھی اور خدا کے خادم ہیں ورشی فرز ہیں جیسے دائمگل ہیں وہ بڑا اچھا ان کا آج کل سٹائل ہے اور وہ اکثر ہی بڑی ڈیجیٹل بیٹس پر گیت بنا رہے ہیں تو میں نے دیکھا ہے میں نے اعتراض کرتے ہوئے لوگوں کو ان پر بھی دیکھا اور میں نے دنیا کے بڑے سارے لوگ ہیں جو بڑے مشہور بھی ہیں ان پر بھی اعتراضات کرتے دیکھا ہے میں نے ارنس کمال صاحب جو روحانی پرستار تھے ان پر بھی لوگوں کے اعتراضات دیکھے ہیں اور لوگ کہتے تھے یہ تو کوئی سنگر ہے نہیں ہے اس کی تو گانے والی آواز ہی نہیں ہے اور بڑے بڑے بہت سارے میں نام نہیں لینا چاہتا کسی کا بہت بڑے لوگوں نے ایسی باتیں کی انور فضل صاحب ہے خدا کی خدمت کر رہے ہیں خدا کے قادم ان پر بھی بڑے سارے اعتراض ہیں کہ یہ ہے وہ ہے اور ان سب سے بڑھ کر ایک آخری بات میں کروں گا کہ خداوند یسو المسی ناصری جو ہمارے نجات دہندہ ہیں لوگوں نے تو ان کو بھی نہیں چھوڑا ان کو بھی کہا کہ اس کو سلیم دو تو میرے عزیزو میں تو کچھ بھی نہیں ہوں میں تو خدا کا چھوٹا سا قادم ہوں کرتے ہیں یا نیگٹیو لیتے ہیں تو بہرحال میری ذمہ داری خدا کو خوش کرنا ہے لوگ خوش نہیں ہوتے ہیں اور میں لوگوں کو خوش بھی نہیں کر سکتا خداوند آپ سر کو پکے آمین سر آپ سنگنگ میں اپنے استاد جی کے علاوہ کسے لائک کرتے ہیں جی یہ بھی اچھا سوال ہے میں سنگنگ میں جو ہے وہ میرے استاد جی سب سے پہلے تو وہی میں انہی کو لائک کرتا ہوں وہ بڑے اچھے ہیں لیکن ان کے علاوہ میرے جو روحانی استاد جن کو میں روحانی طور پر بہت پسند کرتا کرتا ہوں آج بھی وہ ارنسٹ مال صاحب ہیں میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں کیونکہ انہیں نے مسیحی کمیونٹی کو اصل میں پرستش کرنا سکھایا ہے جی بالکل سر میں ان کو بہت پسند کرتا ہوں اور سر آپ ہمارے ویورز کو آج کیا میسیج دیں گے جی میں گاڈ گفٹ ٹی وی کے سارے ویورز کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ مہربانی سے آپ جتنے بھی ورشیپرز ہیں جتنے بھی خدا کے خادم ہیں سب سے پہلے ان کی عزت کریں ان کے بارے میں اچھی رائے رکھیں ان کو اچھے کامنٹس دیں اور اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ اپنی کمیونٹی کو اپریشیئٹ کریں اپنے لوگوں کو اپریشیئٹ کریں تینکیو جی گوڑ بلیچ جی ناظرین چلتے ہیں مزید اپنے پرگرام کی طرف اور ابھی آپ لوگوں کو پتا ہے کہ سار ورشیپر بھی ہیں کلام بھی پیش کرتے ہیں تو آج ہم ان سے ورشیپ سنیں گے خداوند کا کلام جو ہے وہ ورشیپ کے وسیلہ سے ہم سنیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور اس کو لائک کریں گے تو چلتے ہیں مزید پرگرام کی طرف اور ابھی ورشیپ کا سیشن ہے تو ملتے ہیں ورشیپ کے بعد مزید پرگرام کی طرف نہیں کرتے دنیا کے معبدوں کے آگے نہیں جھکتے شدانی دیشا نیسرگا مارے سا معبدانی دیشا شاہ سا ساہدہی ممہ دا جوا گہہ رے دہ جانی رے گا چاند سورج کی برشتی ہم نہیں کر دے دنیا کے مام دوں کے آگے نہیں چھکتے کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا چاند سورج کی برشتی ہم نہیں کر دے تیرے غم کو بڑھا دے گے جو ہوئے مٹی کے دے وہ کسی کو کیا دے گے اس لیے در میں روکی ہم نہیں جاتے کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا زندہ خدا ہے ہمارا چاند سورج کی برشتی ہم نہیں کر دے جب ستائش ہوتی ہے جب ستائش ہوتی ہے رو کی جنبش ہوتی ہے یسو تیری حضوری میں رو کی بارش ہوتی ہے رو کی بارش ہوتی ہے رو کی بارش ہوتی ہے تیری روبت سے خالی ہم نہیں رہتے کیونکہ زندہ خدا ہے ہمارا 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 چاند سورت کی پرستش ہم نہیں کرتے دنیا کے ماں کو آتے نہیں چکتے چاند سورت کی پرستش ہم نہیں کرتے میری سورت کو ہتھلی میں کھوت لے والے تیرے حضور میں حاضر ہے تیرے چاند سورت پوچھ سے چاہے اسے بار 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 دیتا ہے کوئی خالی نہیں جاتا تیری بار گاہوں سے سونا سونا بگڑی کشمت سوار دیتا ہے بگڑی کشمت سوار دیتا ہے مرکی دان کو مہار دیتا ہے سونا سونا مرکی دان کو مہار دیتا ہے سونا سونا مرکی دان کو مہار دیتا ہے 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 بگڑی کشمت سوار دیتا ہے مرکی دان کو مہار دیتا ہے موسیقی 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 اس کا مکتہ مکتہ خوبصورت ہے باد پرت چھڑکے وہ ہمیشہ کی باد پرت چھڑکے وہ ہمیشہ کی باد پرت چھڑکے وہ ہمیشہ کی ایک دل کشش ایک دل کشش بہار دیتا ہے ایک دل کشش بہار دیتا ہے ارخزان کو بہار دیتا ہے بگڑ کشمت شوار دیتا ہے بگڑ کشمت شوار دیتا ہے ارخزان کو بہار 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 دیتا ہے سوڑا سوڑا یسوس نجپال نوارا سوڑا جوڑا یسوس نجپال نوارا سوڑا سوڑا جوڑا یسوس نجپال نوارا اوہ دو نچنا کمال ہو بے گا اوہ دو نچنا کمال ہو بے گا جدو یسو دا جدہ ہو بے گا اوہ دو نچنا کمال ہو بے گا اوہ دو نچنا کمال ہو بے گا جدو یسو دا جلال ہو بے گا اوہ دو نچنا کمال ہو بے گا اوہ دو نچنا کمال ہو بے گا جدو یسو دا جلال ہو بے گا جدو یسو در جلال ہو بیگار موسیقی 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 روح پاک سدا روح پاک سدا روح پاک سدا آپ لوگوں نے یقینا برکت پائی ہوگی آج جو ورشپ ہم نے یہاں پہ سنی اور پاسر شاہد امین صاحب اور خاص کار میرک بھائی انہوں نے بہت اچھے طریقے سے خدمت کی میں شکریہ دا کرتا ہوں ان کا انہوں نے اپنے قیمتی وقت میں سے اپنا ٹائم نکالا اور یہاں پر آئے اور خدمت کی شوہ تینکیو سو مچ میرک بھائی آپ کا بھی شکریہ سر پاسر صاحب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ یہاں پر آئے اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب نے ان کو لائک کیا اور سنا اور برکت پائی تو چلتے ہیں اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف اور ملتے ہیں نیکس پروگرام میں تب تک کے لیے خدا حافظ